اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیریت سے ہوں گے جب بھی ہم دوسرے مورت میں ابراد میں جانے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے ہمارے بڑے بزرگوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرائے دیس پرائے لوگ ایک بات یاد رکھئے کہ پردیس اب وہ والا نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا جب لوگ خط لکھے کرتے تھے مہینوں مہینوں بعد خط پہنچے تھے پھر مہینے بعد اس کا جواب آتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو بندہ پردیس نے رہ رہا ہے وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے کیسے رہ رہا ہے سوئی مسئلہ تو نہیں ہے اسی طرح جو پردیس میں جائے رہا ہوتا تھا اسے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے عزیز و حقارب ہمارے فیملی بارے کس حال میں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں مہینوں مہینوں بعد خبریں آتی تھیں مہینوں بعد پتہ چلتا تھا اب دو تبدیل ہو چکا ہے اب پردیس پہلے والا پردیس نہیں رہا ہے اب لوگ ٹیلی فون کار پہ بات کرتے ہیں ویڈیو کار پہ بات کرتے ہیں ویڈیو کار پہ کار کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں ویڈیو کار پہ میں نے اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ لوگ ویڈیو کار پہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ فیسیلٹی صرف گھر میں نہیں ہے بلکہ آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ کو یہ فیسیلٹی اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ کال کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اپنا آپ ان کو دکھا سکتے ہیں اور ادھر کیا چل رہا ہے وہ سب بھی دیکھ سکتے ہیں سپیسیفیکلی جب آپ دوبئی میں آتے ہیں تو دوبئی کے بارے میں کچھ مسکنسپشنز ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ دوبئی میں کیا ہوگا کیا مسائل ہوں گے میں آج کی ویڈیو میں سپیسیفیکلی مینلی جو ہے وہ فیمل جو ورکرز یہاں پہ ہوتی ہیں جو یہاں پہ فین ایکسپیٹس ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا ویسے تو یہ ویڈیو جنرلائز ہے یہ سب کے لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ جو لا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے لیکن لیڈیز کے لیے فیمل کے لیے جو پرابلم یہاں پہ ان کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات آپ دنیا کی کسی ملک میں جا رہے ہیں آپ سیلی وہاں پہ لیتے ہیں آپ کی وہاں پہ سیلی میں ٹیکس کرتا ہے دوبئی میں آپ کی سیلی پہ ٹیکس نہیں کرتا آپ کو سیلی پہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا جہاں تک بات ہے پردیس کی تو یہاں پہ دوبئی میں اور سپیسٹری کے لیے جب ہم لیڈیس کی بات کرتے ہیں تو لیڈیس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ سیف ہوتا ہے آپ رات کے دو بجے باہر نکل جائے فارہ کپ آف ٹی فارہ واک ٹو میٹ اپ فرینڈ آپ تسی کی چیز کے لیے چل جائیں رات کے دو بجے چلے جائیں صبح کے چھے بجے چلے جائیں کوئی آپ کو فالو نہیں کرے گا کوئی آپ کو حیراس نہیں کرے گا کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا یہاں پہ اس کی دو ریزنز ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پڑے لکھے لوگ آتے ہیں اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں کا لاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹک ہے یہاں پہ ہر کسی کو بہت زیادہ جو ہے وہ سیفٹی پرویڈ کی جاتی ہے یہاں پہ ہر کسی کا خیان رکھا جاتا ہے اور یہ چیز آپ نہ کہ صرف فیمل کے لیے بلکہ من کے لیے بھی یہی رول ہے آپ رات کے دو تین بجے دو بجے صبح چھے بجے وارک پہ جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں آپ کے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو گیا تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے کسی کو ہاتھ لگا دی آپ نے ٹچ کی آپ نے پسٹ کی تو اس پہ بہت بڑا فائن ہے جیل ہے پنشمنٹ ہے اور لیڈیز کے معاملے ہوتے ہوئے تو بلکہ اس کو ایک الگ سے وہ آپ کسی کو حیراز نہیں کر سکتے اور کسی کو آپ جو ہے وہ اسکورت اور ساتھ بہتنیزی نہیں کر سکتے یہاں پہ لیڈیز کو بہت زیادہ فسیلی ہوتی ہے میں یہ کہوں گا ان جرنل ہم کو اپنے ملک سے زیادہ سیفٹی یہاں پہ محسوس ہوتی ہے ہمارے انگلک میں کتنے کرائی میں کتنے چوری ہو رہی ہیں کتنی انڈکیٹی ہو رہی ہیں کتنے وہاں پہ جھگڑے فساد ہو رہے ہیں یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے تو بلکل آپ بے شکر ہو جائیں یہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے پہلا پائنٹ تھا سیفٹی دبائی کی سیفٹی دوسرا پائنٹ ہے جنڈر ایکویٹی یہاں پہ لیڈیز کے لیے اور مین کے لیے فی میل اور میل کے لیے پراپر اپرچونٹیز ایکل ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں یعنی کہ اگر ایک کل جاب آتی ہے تو اس پہ نہیں لکھا جاتا کہ ہمیں میل چاہیے یا ہمیں فی میل چاہیے جنڈر ایکویٹی ہے یہاں پہ وہ اپرچونٹیز سب کے لیے ہیں آپ اپنے گھر سے بائے نکلیں اپرچونٹی آویل کرنے یہ آپ کی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت موجود ہے آپ کی سیوی کتنی سٹرانگ ہے آپ کی کولیفیکیشن آپ کی ایڈیوکیشن آپ کتنے کولیفائیڈ ہو یہ سارا آپ کی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے یہاں پہ اگر آپ کولیفائیڈ ہو تو آپ کو پروپر اپرچونٹی دی جائے گی آپ کو ایکویٹی کی بیس پر ٹریٹ کیا جائے گا یہ نہیں سوچے جائے گا کہ مین ہے تو اس کو پروائیڈ کیا جائے اس کو جدہ آنگے رکھا جائے اس کو فائدہ دیا جائے یہاں پہ مین اور فیمل دونوں کے لیے برابر لاح ہے پھر یہاں پہ جو خیال کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عرب ملک ہے یہاں پہ عربی بولی جاتی ہے ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی سپیشلی انڈیا اور پاکستانی یہ سوچتے ہیں یہ ایشن کنٹری کے جتنے ہی بھی لوگ آتے ہیں وہ سب بھی سوچتے ہیں کہ یہاں پہ عربی بول جاتی ہے ان کے ذہن میں تھوڑا سعودی ہے ریگیا بیرین کتک امانوالا کوئت والا ان کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید وہاں پہ عربی بول جاتی ہے تو یہاں پہ بھی عربی ایک بیریئر ہوگا لینگویج ایک بیریئر ہوگا یہاں پہ لینگویج بیریئر نہیں ہے یہاں پہ ہنڈر پرسٹ لوگ جو ہیں وہ انگلیش بولتے ہیں یعنی کہ یہاں کے ان کی جو لوکل نیشنل لینگویج ہے وہ دیفنٹری ایرابیک ہے لیکن سب کے سب لوگوں کو یہاں پہ انگلیش آتی ہے اور سب لوگ آپ اس میں انگلیش میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور خیر بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ایشن ہے تو آپ اردو یا ہندی میں بھی ان سے بات کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈی یہاں پہ آکے چوچے گی میں بتاؤں کس سے میں بات کس سے کروں ایسا نہیں ہے آپ شاپس میں جاتی ہیں آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کو انگلیش بولتی ہے اور یہاں پہ انگلیش سب کو آتی ہے پھر آ جاتا ہے جاب اپرچونٹی کی بات جاب اپرچونٹی یہاں پہ لیڈیز کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی کی من کے لیے ہے تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی دسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے ایک چیز جو میں بہت ضروری یہاں پہ کہنا جاتا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی سیکشل ہرائیسمنٹ نہیں ہوتی ہے یہاں پہ کسی قسم کا محول اتنا برا نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہمارے زنوں میں بنا دی گیا کہ دبائی گیا جی آیاشی کر رہا ہے یا وہ دبائی گیا بس گیا آپ سے ایسا نہیں ہے یہاں پہ بندے کی اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے پوری دنی میں آپ کہیں بھی بھی چلیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ کیسا ہے آپ کی سوچ کیسی ہے ان کو انوائر کرنے کی کوشش کریں برائی نہیں وہ انوائر نہیں ہوتے ہیں تو اس چیز کی میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہوتی ہے کوئی آپ کو فالو اپ نہیں کرتا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے بہت سیف ہے حد تک میں یہاں تک ہوں گا کہ اپنے ملک سے زیادہ سیفٹی ہم لوگوں کو یہاں پہ دبائی میں ملتی ہے یا یوں ہی میں ملتی ہے یہاں پہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے اگر آپ دبائی آنے کا سوچ رہے ہیں تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ یہاں پہ کیریر بہت اچھے سے تیزی سے گروہ ہوتا ہے یہاں پہ سیلیز بہت اچھی ہوتی ہیں اس کمپیر تو آور کنٹری جب ہم اپنی کنٹری یہاں کی سیلی کو کنورٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں تو اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں دو سال چار سال لگا لیں اچھے پیسے کمار لیں پھر آپ واپس جا کے اپنا کوئی سیٹ اپ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اپرچونٹیز بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں کمہ آل بھی بہت اچھا ہوتا ہے جو دبائی میں ایک بار آ جائے اس کا واپس جانے کا دل بھی نہیں کتے کیونکہ یہاں پہ اپنی اچھی لائف ہے پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز جائے وہ بہت زیادہ دی جاتی ہے یہ فیسلٹیز سے مراد کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سیفٹی پروائیٹ کی جاتی ہے پھر آپ کے جو اکاموڈیشن ہوتی ہے یہاں پہ جو آپ کا آیفٹس ہوتا ہے جو لائف اسٹائل ہے وہ بہت بہتر ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے آپ کی گاڑی میں بھی ایسی لگا ہوا ہے آپ شاپنگ وال میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسی لگا ہوا ہے آپ اسی سرکاری دفتر میں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ایسی لگا ہوئے آسپٹل میں جا رہے ہیں سرکاری اسپتال میں جائے ہیں یا پرائیویٹ آسپٹل میں جائے ہیں ہر جگہ ایسی لگی ہوئی ہے لائش بہت کمفرٹیبل ہے پرائیسیز جو ہے یہاں پہ مارکیٹ میں وہ بڑی فیر ہوتی ہے آج چیز کے پر لکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا پرائیس ہے کوئی جور بزاری والا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے بہت سی چیزیں جائے وہ آر لائن ہوتی ہیں آپ نے افتہ کریٹ کارڈ کی پیمٹ کرنی ہے آپ نے اپنا واپدہ جس کو یہاں پہ دیوہ کہا جاتا ہے دیوہ کی پیمٹ کرنی ہے تو وہ آر لائن ہوگا یوٹلٹی کی پیمٹ آر لائن ہے آپ کو کھجل خواری روڈ اپے کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹرائفک رولز بہت اچھا سے فالو یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پولیس ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کی گلتی ہے جو زیادہ پاور فول ہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہے لیکن وہ زیادہ پاور فول ہے وہ ٹھیک ہے اب جو کبزور ہے اس کو سارا بھر رہا پڑے گا سارا اس کے ذرمے آ جائے گا تو یہاں پہ اور ایسی بہت ساری جیسے آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے ایس کمپیر آور کنٹری یہاں پہ ہیلتھ انشورنس بہت اچھی ہوتی ہے بہت اچھی فسیلی دی جاتی ہے میڈیکل سٹورز میں اس کو فالو کیا جاتا ہے آپ بس مزید کی لائیڈیا پہ گزار دیں تو مین ہے میل ہے یا فی میل ہے سب کے لیے پراپر اپرٹنیٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ ہر کوئی سیف ہے دبائی آئیے اور یہاں پہ آکے اپنا کیری بنائیے امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں چلوں کا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ